تو سموگ کا ایشو جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ بڑا کروشل سا ایک معاملہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے حوام کی صحیح بھی ڈیسٹرائب ہوتی ہے ٹریفک کے معاملات بھی آتے ہیں اور بڑی پریشانی ہے سوسائیٹی کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں تو چودی پرویز لائیسا آپ نے اور پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ائر پیوریفائیڈ ٹاور وہ جو ہے وہ ایس دفعہ انشاءاللہ پنجاب کے اندر نصب کیے جائیں گے تاکہ سموگ کی جتنے نقصانات ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ کم کیا جا سکے اور اس کے علاوہ پولیس کو بہتر بنانے کے لیے بارہ سو سے زیادہ ڈرون کیمرہز وہ لینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پنجاب پولیس کی ایفیشنسی کو مزید بہتر کرنے کے لیے یہ محمد اور معاون ثابت ہوں گے جانا یہ بارہ سو سے زیادہ ڈرون کیمرہز ہیں جو پولیس کو دیے جائیں گے تاکہ پولیسنگ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پنجاب کندر کی جا سکے یہ جتنے اقدامات ہیں یہ چودی پرویس لائی صاحب کی جو اور پنجاب کی پی ٹی آئی کی حکومت اس کا جو ایک عوام دوست نظریہ ہے یا سوچ ہے اس کو پورا کرنے کے حوالے سے یہ بہترین اقدامات میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے چودی پرویس لائی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ میں بڑے اچھے اقدامات کی کیے ہیں بارہ سو ڈرون کیمراز اب اصل ایشو توشا خانہ جو اس وقت سب سے برننگ ایشو اصل میں ایشو ہے عمران خان صاحب کی کریکٹر ایسیسی نیشن جو تیرہ گیدلوں کی جو پارٹی ہے جو مکمل طور پر جمہوری میدان کے اندر ناکام ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر اکیلے ایک عمران خان اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر پارے عوامی پاپولیٹی کے حوالے سے الیکشن کے ریزرٹس کے حوالے سے عوام کی پیار اور محبت کے حوالے سے عوام کے ساتھ ایک الفت اور چاہت کا تعلق کے حوالے سے مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے وہ تیرہ گیدر عمران خان اور پی ٹی آئی کا مقابلہ کرتے ہوئے مکمل طور پر ساری دنیا اس بات کو جانتی مانتی پہچانتی اور گردانتی ہے اب جب وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پارے تو اب وہ ایک نیگٹیو طریقے سے عمران خان کو گرانے کی اس کو اس کی پاپولیٹی کو نیچے لانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اس پہ کیا کیا اگزا بات ہے پچھلے سات پہینے سے آپ نے بیتاشا دیکھیں اس میں سے تازہ تریم میجر خورم روکڑی آیا میجر خورم روکڑی کو میں نے ہی سوشل میڈیا کے اندر بے نکاب کیا تھا اس کا پورا بیک گرود میجر خورم روکڑی آیا میجر خورم روکڑی کو میں نے ہی سوشل میڈیا کے اندر بے نکاب کیا تھا اس کا پورا بیک گرونڈ بتا کے آج اس پریس کانفرس کے ذریعے سے بھی بتا دوں میجر خورم روکڑی وہ نمونہ ہے جس کو فوج سے اب نارملی فارغ کیا گیا فوج سے اب نارملی فارغ ہوا ہے کچھ کہتے ہیں اس کو نکالا گیا کچھ کہتے ہیں اس نے ریزائن دیا لیکن وہ ایک پرپر طریقے سے فارغ نہیں ہوا فوج سے فارغ ہوا فارغ ہونے کے بعد صاحب آدھر نے جماعت الدعویٰ کو جناب جائن کیا جماعت الدعویٰ میں اس نے ایسی مشکوک سرگرمیاں تھی کہ جماعت الدعویٰ والوں نے بھی کانوں کو ہاتھ تکایا اور اس کو پارٹی سے نکال دیا پارٹی سے نکالنے کے بعد پھر اس کے عزیز رشتدار یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک مہینہ یا کسی نے اس کو اٹھا لیا یا وہ لا پتہ ہو گیا وہ منظر عام سے غائب ہو گیا تھا پچھلے کوئی دو تین سالوں سے وہ میاں والی کے اندر کارکل بنا پی ٹی آئی کا قائدین کے ساتھ فوٹوے کھچواتا رہا اختہ بیٹھتا بھی رہا ہوگا اس اب نارمر شخصیت کو عمران خان کی کریکٹر اساسینیشن کے لیے جناب لانس کیا گیا وہ ٹھوس ہو گیا اب توشا خانہ اور اس میں گھڑی اس میں ایک عبار پیدا کیا جا رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو بھی کتنے بے ڈھنگے طریقے سے انہوں نے حریص کیا اس امپورٹڈ حکومت نے اور عمران خان صاحب کے مخالفین نے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلوب اور پانی میں بھی ڈھپکیاں لگانے کے مقابل نہیں رہے انہوں نے کتنا اس کو اچھالنا تو اچھالا لیکن حاصل وصول کیا ہوا حاصل وصول یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے توشہ خانہ کے روس تھے کہ ٹوینٹی پرسنٹ یا اس سے لیس کے اوپر جو ہے وہ حکمران قیمت ادا کرتے تھے اس تحفے کی اور جناب تحفہ لے کے گھر کی طرف بھاگ جاتے تھے اور بعض تو ایسے بھی ہیں جو میں نے آج سے ایک مہینہ پہلے لاہور میں پرس کارفس کر کے ڈیٹیل بتائی تھی کہ تھری پرسنٹ فائی پرسنٹ اور سیول پرسنٹ قیمت ادا کر کے مرسیڈیز کاریں قیمتی ہار قیمتی نیکلیس اور پتہ نہیں کیا اور کیا چیزیں جانا اور قیمتی کارین تین پرسنٹ پانچ پرسنٹ اور سات پرسنٹ پے کر کے جناب نواز شریف آسف زرداری یہ لوگ جہاں وہ لے کے ڈفو چکر ہوتے رہے لیکن عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد قانون بنا دیایا کہ کم از کم پچاس پرسنٹ اس کی جو مارکیٹ کی قیمت ہوگی اور قیمت بھی دو ذریعوں سے جہاں وہ لگوائی آتی تھی پہلے تو یہ اپنا ہی کیابنٹ ڈویئن کے تحر جناب توشہ خانہ کا جناب وہ لگا دیتے تھے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے سرکاری افسران جناب بڑی نومینل سے قیمت نگا کر اس کو حمالے کر دیتے تھے اب دو کمیٹیاں بنائی گئیں ایف پی آر کی لیدہ ہوتی تھی اور کیابنٹ ڈویئن کی لیدہ ہوتی تھی وہ دونوں اس کی اسیسمنٹ کرتے تھے اور پھر جا کے جو ہے اس کی جو قیمت تیہ ہوتی تھی یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت تیہ کروایا کہ پچاس پرسنٹ اس قیمت کو جو دو کمیٹیاں فائل کریں گی اس کا پچاس پرسنٹ حکمران پہ کرے گا اس کے بعد وہ توفہ لے گا اب میں چیلنج دے کے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر توشہ خانہ کے قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو چیز حکمران نے پچاس پرسنٹ پے کرنے کے بعد پھر اس کو ایک جائز طریقے سے اپنے جائز اکاؤنٹ میں اس پیسے کو جبا کرانے کے بعد اگر وہ نہیں بیٹھ سکتا تو پھر تو آپ ہم سے پوچھیں اگر تو قانون یہ ہے کیٹرگارے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے توشہ خانہ سے پیسے پے کر کے ففٹی پرسنٹ جو توفہ لے لیا وہ آپ آگے بیٹھ نہیں سکتے تو پھر تو یہ جتنا تماشا اور جتنا ٹوپی ڈراما اور دادی ویڑا لگایا ہوا ہے مخالفین نے وہ تو کچھ سمجھ میں آتا ہے ادر وائز میں سمجھتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اس پوری پی ڈی ایم کو اس تیرہ گیدروں کی جماعت کو کہ آپ پہلے اپنا گرے بانتو جانکے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں آپ تو تین تین پرسنٹ کے اوپر آپ تو پانچ پانچ پرسنٹ کے اوپر مرسیڈیز گاڑیاں قیمتی توفے قیمتی کالین قیمتی نکنس جو ہے وہ اپنے گھر میں لے کے جاتے رہے ہیں عمران خان صاحب نے اب سمپل سی بات اس ایشو کے اوپر گھڑی شفیق نامی تاجر کو دی گئی پانچ کروٹ دس لاکھ کی شفیق نے آگے اویس مرچنٹ کو بیچ دی چھے کروٹ دس لاکھ کی اویس مرچنٹ نے ایک اور دبائی کی شخصیت کو آگے بیچی اس دبائی کی شخصیت میں آگے اس عمر فاروق ظہور نامی دو نمبر آدمی مشہور زمانہ اس دفعہ بھی انہوں نے بڑا مشکوک وراب لعامل کریکٹر نکالا پہلے میجر خورم رکڑی تھا اب بھی جو نکالا وہ بھی ماشاءاللہ کوئی بہت بڑا حاجی نمازی یا پریزگار نہیں ہے چلو کوئی حاجی نمازی پریزگار کوئی متقی کوئی جناب صاحب ستھنا کردار والا ہوتا تو کچھ چیز اس کے موں سے ججتی بھی کرٹیسزم کرتے ہوئے لیکن وہ بھی جو بندہ نکالا اس کو چوتھے لیول پر کسی بندے سے اس نے خرید لی اب اس کو آگے رکھ کے جس کا کردار انتہائی مشکوک صوفیہ مرزا سے لے کر اس کے تین بھائیوں کا ناروے کے اندر جیل میں ہونا اس کے اوپر بھی بے تہاشا دھوکے دہی کے جناب الزامات جس نے اپنی بیوی کو سالوں سال چکر لگوا کے عدالتوں کے سالوں سال اس کے بعد دس لاکھ رپیہ دیا وہ یکمش جناب آب پر کیا خیال ہے کہ وہ پندرہ بیس تیس کروڑ پر جنہائے گھڑی کے پر کر دے گا میں نے آج سے چار پانچ دن پہلے بھی ایک ٹویٹ کی تھی میجر فرم رکڑی کے معاملے میں آج اس پریس کانفرس کے ذریعے سے میں یہ جو ہمارے امپورٹڈ ارباب اہل بستو کشاد ہے ان سے گزارش کروں گا جناب والا وہ کسی نے صحیح آپ کو کہایا کہ منجی نہیں دے رہی نہ دو پر سو چا جنل جناب والا الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے نہیں نہ دے لیکن کردار کشی تو کسی طریقے سے کرو کسی چچ سے کرو کسی حصول سے کرو کردار کشی بھی آپ دو نمبر طریقے سے کر رہے ہو ہر ٹاپ کلاس کا دو نمبر آدمی اپنی فیلڈ کا معاشر کا سوسائیٹی کا انتہائی بیڈ کرکٹر آدمی آپ اس کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں اس کو اٹھا کے ٹی وی چینلوں پر بٹھا کے سارا دن درد توتے کی طرح اس کو رٹا رٹایا پیغام پڑھا شروع کر دیتے ہیں ابھی اس کا وہ پیغام اور اس کا وہ دعوی وہ آن ائر ہونے سے بد نہیں ہوتا اس وقت تک سارا کٹا چھٹا جائے وہ سوسائل میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں آ جاتا اس کا کہ اس کے کرتود کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کو دیگریٹ کرنے کے لیے عوام کے دلوں سے اس کی محبت ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا یہ لانگ مارچ اور پی ٹی آئی کا حقیقی ازادی مارچ کا جو ایک تصور ہے ایک سوچ ہے ایک فکر ہے ایک ایڈیالوجی ہے اس کا کرائم منسٹر اور اس ساتھ باقی ان کے سارے جتنے ہری ہیں یہ ان کی طرف سے یہ فیبکیٹڈ جتنے ساتھ باقی ان کے سارے ہفتے کے قریب پہنچ کر ہفتے والے دن پرسو عمران خان صاحب اعلان کریں گے کہ کس دن راولپنڈی داخل ہونا ہے موسٹ پرابلی اکیس تاریخ کنسیڈر ہو رہی ہے لیکن یہ انیس تاریخ کو پرسو عمران خان صاحب مندرہ کے راؤنڈ آباؤنڈ جب لاؤنڈ مارچ پہنچے گا تو یہاں پھر وہ خطاب کے درمیان فائنل ڈیٹ بتائیں گے کہ اکیس ہے بائیس ہے تیئیس ہے جو بھی ہوگی وہ انشاءاللہ تاریخ ناؤس ہوگی اور راولپنڈی کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ بہتاب ہیں کہ وہ آئیں اور بھرپور طریقے سے ہم ان کا استقبال کریں گے ماہی آوے گا تر پھولہ نل تلکی سے جاوانگی وہ میرا ایک بڑا مشہور مکولہ پچھل دس دن سے اس لاؤنگ مارچ کے حوالے سے ہے کہ راولپنڈی کی عوام انتظار میں ہے اور راولپنڈی میں انشاءاللہ دس لاکھ سے زائد افراد پورا مری روڈ رواد سے لے کے کچیری چوک کچیری چوک سے لے کے مریڈ چوک مریڈ چوک سے لے کے انشاءاللہ فیضہ بات تک انشاءاللہ عوام کے اور انسان انسانوں کے سر ہی سر انشاءاللہ نظر آئیں گے اور وہ سارے پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنٹا اٹھا کر اس بات کا عظم کرنے آئیں گے عمران خان صاحب کی قیادت میں کہ ہم پاکستان کو ایک حقیقی جمہوری ملک اور حقیقی آزاد ملک انشاءاللہ بنانے آئے ہیں اور وہ شرقہ لانگ مارچ کے انتہائی پرامن طریقے سے اس امپورٹڈ حکومت کا دھرن تختہ کرنے کے لیے اور اگلے الیکشن کی انشاءاللہ تاریخ لینے کے لیے آئیں گے یہاں پہ انتظامات ہم سارے کمپریٹ کر رہے ہیں ان کی رہائی سے لے کے ان کے باقی جتنے معاملات ہیں وہ بھرپور طریقے سے پورے ہوں گے فرسو یا ترسو انشاءاللہ خواتین کا مشل بردار جلوس بھی انشاءاللہ مری روڈ پہ ہم لکا لیں گے اور عمران خان صاحب کے استقبال کی خوشی میں انشاءاللہ یہ ہوگا مشل بردار جلوس بڑا دلچسپ یہ بھی ایک جناب ایونٹ ہوگا اور باقی پورے مری روڈ کے اوپر کیمپس ہوں گے مری چوک پہ کیمپ ہوگا لیاقت بار پہ کیمپ ہوگا کمیٹی چوک پہ کیمپ ہوگا میرا کیمپ جناب یہاں پر انشاءاللہ چاندی چوک کے قریب اور رحمان آباد چوک کے قریب فرپور قسم کا یہاں پہ کیمپ ہوگا اور پی پی سترہ اور پی پی سولہ کے ہزاروں افراد انشاءاللہ یہاں پر عمران خان صاحب کا استقبال کریں گے اور اس وقت تک ہماری یہ تحریک جاری رہے گی عمران خان صاحب کی قیادت میں جب تک پاکستان ایک حقیقی آزاد جمہوری ملک نہیں بن جاتا اور پاکستان کے اوپر یہ جو امپورٹڈ حکمران ہے یہ بدیانت اور نکم نکھٹو ناہل حکمران جب تک ان سے آوان کی جان نہیں چھک جاتی بہت شکریہ چوہان صاحب آپ نے یہ کہا کہ جو دو شاہانہ سے کوئی اگر کٹ لے خاص قیمت ادار کر کے لے دیا جاتا ہے تو اس کو آگے پروٹ کرنا غیر قانونی نہیں ہے مان لیا غیر قانونی نہیں ہے لیکن کیا آپ اس کو غیر مناسب اور غیر اخلاقی بھی نہیں سمجھتے کہ ایک ریاست کی طرف سے دوسری ریاست کے سربراہ کوئی گفت دیا جاتا ہے اور اتنے حالات خراب ہو جاتے ہیں ہمارے وزیراعظم کے کہ وہ گفت کو بیسنے پر مہتدور ہو جاتے ہیں اچھا یہ غیر اخلاقی ہے کہ آپ جناب ایک مرسڈیز کار لے کے نکل جاتے ہیں توشہ خانہ میں سے اور اس کی تین پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ قیمت بھی پراپر پی نہیں کرتے اور پھر آگے جناب وران کے جہاں وہ بچے اور دوتے اور پوتے اس کو استعمال کر رہے ہوں کیا یہ بگت احضیبی اور بگت اخلاقی نہیں ہے جب قانون ہی نہیں ہے کہ جناب آپ نہیں بیج سکتے اگر یہ قانون ہے نا کہ آپ نہیں بیج سکتے ہم سارے سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں انسان ہے ایک دوسرے کو توفہ طائب دیتے ہیں کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک توفہ جو آپ کو ملا آپ نے آگے کسی کو جاؤ توفہ دے دیا آپ دے دیتے ہیں توفہ کی طور پر بھی دے دیتے ہیں اگر تو قانون ہے لکھا ہوا پھر تو جناب آپ کی بات ٹھیک ہے ادر وائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب آپ کی پوزیشن ہے آپ کی کسٹڈی میں ہے تو آپ اس کو جس طرح سے جائنا اس کو فسیکلی یوز کریں یا مانیٹری یوز کریں چون سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے مری روڈ میری چوب چانجی چوب رواق پلکی چہری چوب تمام کا ذکر کیا کہ آپ ساری سار ہوں گے لیکن ایک روڈ کا ذکر نہیں کیا جبکہ مان روڈ کیا لاتا ہے یہاں سار ہوں گے یا نہیں مان روڈ پنڈی کیا ہے نہیں وہاں پہ بھی آپ بھی اس لئے ہو گئے کیا کہ جی پورا آپ کا کیپی کے گلگت بلتستان کشمیر شمالی پنجاب پنڈی اسلام آباد یہاں پہ آپ اس لئے گجیب و غریب ماحول ملے گا آپ کو آپ پرغام میں چاہتے ہیں جوان صاحب یہ بتائیے جوان صاحب آپ نے کہا کہ توشہ کھانا اس وقت برنے کی شو ہے آپ کی نظر میں یہ کردار کشی ہے اور جنہوں نے یہ لایا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں حقیقت ہے اور جو بندہ ہے وہ وہی ہے جس میں کری اس پر خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ عدالت آئے گی ایک تو یہ بتائے گا کہ وہ کب عدالت آئے گی دوسرا یہ بتائے گا کہ خان صاحب آپ امریکی سادش کا ذکر نہیں کرتے آپ نے خطاب میں وہ سائفر کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ سادش کا بیانیہ آپ پیش نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے تیسرا یہ بتائے گا کہ لانگ مارچ بار بار دلے ہو رہا ہے دو تین تاریخیں دی گئی ابھی بھی آپ نے وہ تاریخ دیجئے ابھی یہ کنفرن بھی نہیں ہے کہ وہ اس نے تاریخ کا اعلان کرنی کی نہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا وہی جو اہم تائنہ کی انہی ہے وہ سوالے سے دلے کیا جا رہا ہے لانگ مارچ دیکھیں ایک چیز تو آپ نے جو یہ کہی پہلا کیا تھا آپ کا جنہ تو عدالت جانے کا وہ تو انشاءاللہ جائیں گے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور وہ تو پھر ابھی سارا پروسس چل رہا ہے نا وہ مقلعہ انہوں نے جمعہ داری لگائی ہے لندن کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے کلیر رہ دیا کہ پانچ کروڑ دس لاکھ کی جناب شفیق نامی تاجر ہے اسلام آباد کے اس کو بیچی گئی اس نے آگے عویس مرشنڈ کو بیچی بیچی چھے کروڑ دس لاکھ کی یہ راؤنڈ آباؤڈ فگرز اوپر نیچے ہو سکتا ہے اس نے آگے ایک دبائی کی شخصیت کو بیچی دبائی کی شخصیت میں آگے جناب عمر فاروق جناب جو بلنامہ زمانہ کریکٹر ہے اس نے لے لی اب آپ مجھے یہ بتائیں اس کے اوپر تو جناب ہم بالکل اون اوت پورا پینا دینے کو تیار ہیں کہ یہ جو ٹریل ہے اس پہ کوئی کسی قسم کی جناب وہ غلط بیانی نہیں ہے وہ قسموں سے کہتا ہے کہ ڈریکٹ جناب اس کو بیچنے کے لیے جناب کوئی بندہ گیا ہے شہزاد اکبر صاحب گئے یا کوئی بندہ گیا جانا وہ چھوٹ بول رہا ہے اس کا ماضی اس کا حال اس بات پہ شاہد ہے کہ وہ بدنامہ زمانہ بھی ہے وہ ناقابل اعتبار ہے تو ہم نے یہ جو آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی ہے اور پارٹی کی باقی لیڈرشپ نے بھی رکھی ہے آپ ایک طرف آپ لوگ اس کو بدنامہ زمانہ دور نمبر آدمی کہہ رہے ہیں خوان چوزش نے آج بھی ان کو میسیجز کی ہیں کہ آپ نے امران خان کا نام کیا لیا اچھا آپ مجھے بتائے کہ سوسائیٹی اور معاشے کے اندر کتنے بیڈ کریکٹر لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ کے ولی غوث کتب کے لندر نمازی جانا ان کے ساتھ ہیلو ہائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مجھے کہیں چھوٹ ہیلو ہائے کر رہے ہیں یہ تو نہیں جسیفیشن ہے ہا جی راول بھائی راول پنڈی یہ ازادی راول پنڈی راول پنڈی اسلام آباد جائے گا اور اس میں درمیان میں جو میری اپنی ذاتی ابزرویشن ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کے اندر بھی کیس اس وقت چلنا شروع ہو گیا ہے سنے نا وہ عدالت بھی اس کے اوپر عدالت عزبہ آ چکی ہے اس کی بھی ہیرنگ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے شاید اس کا بھی کوئی فیصلہ آجائے وہ کوئی جگہ الوکیٹ کرتے ہیں ہمیں پنڈی کے اندر یا اسلام آباد کے اندر تو یہ ساری چیزیں اللہ دو تین دن میں کلیر ہوں گی لیکن جانا اسلام آباد ہے ہم نے پنڈی سے مراد ہے پنڈی سے گزر کے جائیں گے یہ این موقع پہ عمران خان صاحب جو پالیسی دیں گے اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کہوں گے خوصوصی طور پر عمران خان صاحب مندرہ میں اندیس طریق کو فردی کی حدود میں کام آگے اعلان کرے گا کسی اندرونی رہانی یا ہیٹمیتشا یا کملی کے آئے کہ خصوصا فردی کی حدود میں جاتے کی پس مندر سیاسی جو سائے یا اپنی اور یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے سوکس کے پرچے کا جہاں پہلا سوال ہے پس منزل بتایا جہاں ادھر اندرونی اور درونی پس منزل تو میں اس میں کوئی بتا دکھتا لیکن ایک سیاسی کارکن کی احسیت سے یہ میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کپتان ہے کپتان نے جنب وہ اپنے ساری سٹریٹیجی بنانی ہے ہماری اس وقت جنگ ہے اس امپورٹڈ حکومت ہماری جنگ ہے ان تیرہ گیدروں کی آل پاکستان لوٹمار ایسوسییشن کے خلاف جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غر کر دیا ہے چھے ہزار تین سو ستاسی ارب روپیہ یہ چھے مہینوں میں کرزہ لے چکے ہیں جو پر ڈے جینا میرے خیل کوئی بنتا ہے کوئی چار پانچ سو ارب روپیہ پر ڈے یہ کرزہ لے کے ملک چلا رہے ہیں ملک پوچھ رہی آپ کے اپنے لوگ پوچھ رہے ہیں دلے کیوں کر رہے ہیں میں مطار ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم اس حکومت کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں ہماری سٹرگل اس حکومت کے خلاف ہے اور پنڈی انشاءاللہ پہنچیں گے پنڈی سے ہم اسلام آباد جائیں گے کسی قسم کی کوئی پینٹروورسی نہیں ہے کسی قسم کا ہمارا لڑائی جھڑڑے کا پلان نہیں ہے کسی قسم کا ٹکھراو کا پلان نہیں ہے عدالت عظمہ بیچ میں جو فیصلہ دے گی وہ بھی ہمیں قبول لیکن ہم نے اسلام آباد پہنچ رہا ہے انشاءاللہ وہاں پہ پہنچ کے خان صاحب جو فیصلہ دیں گے اسلام آباد کب تک پہنچے گی وہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ انیس تاریخ تو پر سو عمران خان صاحب رواب اور مندرے کے درمیان کے کسی جگہ کے قریب جب پہنچے گا ہمارا لانگ مارچ وہاں پہ وہ فیصلہ دیں گے ویڈیو لینگ خطاب کے ذریعے سے کہ ہم نے کتنے دنوں میں ایک دن بعد دو دن بعد تین دن بعد ہم نے پنڈی پہنچ رہا ہے اس کے مطابق پھر سارے کافلے سارے کافلے جناب وہ پھر نکلیں گے آپ کے گلگت بلتستان سے بھی کشمیر سے بھی کے پی کے سے بھی شمالی پنجاب سے بھی اندرونی پنجاب سے بھی پھر سارے کافلے اس سکیٹیجی کے مطابق انشاءاللہ آخری سوال جی آخری دو سوال آخری جاندے ہیں کہ کیا اس تمام ترمان مارچ کے جو گرباد پہنچے ہیں عمران خان لیڈ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ پھر ابھی جناب اسی دن خان صاحب جب خطاب کریں گے تو فیصلہ دیں گے ہاں ایک رہاں پوچھو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی قیمت لگوائی یہی وہ تقریباً تھی دس کروڑ جو میری انفارمیشن ہے اور ٹھیک انفارمیشن ہے دس کروڑ اس کی قیمت لگوائی گی قیمت کا میں نے لگوانے کا آپ کو بتایا ہے کہ ہماری حکومت سے پہلے ایک کمیٹی ہوتی تھی وہ کیابنٹ ڈویئن کی ہوتی تھی کیابنٹ ڈویئن کے افسر کی مجال ہے کہ وزیراعظم اور صدر پاکستان کو جناب ایکزیکٹ قیمت بتایا ہو جیے اتنے کی وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی بڑی نومینل سی قیمت مارکیٹ ریٹ کی بتاتے تھے اس کا بھی 3% یا 5% یا 10% وہ دے کے وہ نفوچکر ہو جاتے تھے راہ براہ سپنا پر آیا مال اپنا پی ٹی آئی کی حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد توشہ خانہ کا رول یہ بنایا کہ 50% جناب جو قیمت تیہ ہوگی اکتے کرنے والی اتھارٹی بھی دو کمیٹیاں ہیں ایف پی آئی کی لیدہ ہے کیابنٹ ڈویئن کی لیدہ ہے وہ دونوں میچ کر کے جو جناب جناب اس کی قیمت تیہ ہوگی اس کا 50% حکمران پے کرے گا پھر وہ اس کو لے لے گا تو جناب جو 50% پے کی گئی اس کے پیسے جو آئے وہ پرپر چینل سے عمران خان صاحب کے لیگل اکاؤنٹ میں آئے جالی اکاؤنٹ میں نہیں آئے یہ جو جالی اکاؤنٹ کے ماسٹر ہے نا آل شریف آل زگر بھی ہیں اور گرسور جانتے ہیں کسی جالی اکاؤنٹ میں نہیں آئے اوفیشل اکاؤنٹ کے اندر آئے اس کو پھر ٹیکس دیا گیا سب سے اپورٹنٹس دیجئے اس کے اوپر بھی ٹیکس پے کیا گیا وہ عدالت میں پیچ ہوئے اور ریلی کیس میں انہوں نے عدالت سے ریلیف ہی لیا لیکن جاتے جاتے وہ ریٹائر ججیس ساکر نساس میر مختلف ججوں کے نام لے کے انہوں نے اکار کے توشہ بھانا کی وجہ سے یہ سارا جو ہے ہمارے خلاف کیسیز بنائے اور ملکہ نقصان ہوا ہے ایک بار پھر وہ دمکی کی طرف جا رہے ہیں تو اس پہ کیا کہیں گے اردو کا معاورہ ہے چور چوری سے تو جائے حیرہ پھیری سے نہ جائے اب ان کے ان کے ہوش ٹکانے آ رہے ہیں ریلیف تو یہ لے رہے ہیں اہم نارو چون تو انہوں نے لے لیا نواز شریف صاحب بھی اگلے مینے آ جائیں گے چلو ہم تیار ہیں جنور کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست کے پلوں کے نیچے سے تنوں ٹن پانی بیچ چکا ہے اب وہ حالات نہیں ہیں وہ دور گئے جب خلیل میاں فاکتائیں اڑایا کرتے تھے یہ سمجھیں گے کہ لوگ اس کا استقبال کریں گے یہ نیلسل منڈیلا نہیں یہ گوال منڈیلا ہی رہیں گے اور یہاں پر ان کا استقبال کرنے والا انشاءاللہ کوئی نظر نہیں آئے گا تو ان کی اب ہوش اڑے ہوئے ہیں اب یہ باہر بیٹھ کے کیپٹن سفتر کو اہل ارو مل گیا ساروں کی کیسز فری ہو رہے ہیں خواجہ سعید رفیق بھی فارق ہو جائے گا سارے کے سارے جناب اس وقت فارق ہے جناب اربو روپے کے جناب کیسز ان کے اوپر سے ماف ہو رہے ہیں تو یہ جتنا مرضی کر لیں لیکن عوام کی محبت عوام کی چاہت اور عوام کا ووٹ اب وہ ان کو اچھانا نہیں ہوئے